موٹاپے سے جوڑے خطروں کے پرتیے لوگوں کی جاگرکتہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ جب کوئی ویکتی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے تو کوویڈ نائنٹین جیسی بیماریاں اس کے لیے زیادہ گھا تک ہو جاتی ہیں اس سے پہلے آپ نے شاید اپنے شریر کو اپنے سواستے کو اتنا گمبھیرتہ سے نہیں لیا ہوگا آپ اپنی کار کی سروسنگ پر زیادہ دھیان دیتے ہوں گے لیکن اپنے شریر کی سروسنگ پر آپ کا دھیان نہیں ہوگا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے آپ اپنی گاڑی کی سروس کراتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنے شریر کی سروس بھی کرانی چاہیے شریر کا دھیان رکھنا چاہیے حالی میں کوویڈ نائنٹین کے آٹھ سو بارہ مریضوں پر ایک سٹڈی کی گئی جس میں یہ پتہ لگا کہ ان میں سے ستر پرتیشت موٹاپے کا شکار تھے اور جن لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہوئی ان میں سے بیاسی پرتیشت کو موٹاپے کی شکایت تھی یعنی وہ ضرورت سے زیادہ وزن والی لوگ تھے بھارت میں فیلال پانچ پرتیشت جنتہ موٹاپے کا شکار ہے لیکن آنے والے ایک دشک میں اس انخیہ بڑھ کر چالیس پرسنٹ ہو جائے گی موٹاپہ اپنے آپ میں ایک بیماری تو ہے ہی لیکن یہ ساتھ میں دوسری بیماریاں بھی لے کر آتا ہے یہ اپنے ساتھ ہارٹ اٹیک، سٹروک، ہائی بلڈ پریشر، ڈائیبیٹیز اور کینسر جیسی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے اس لیے موٹاپے کو بھی ایک مہماری مانتے ہوئے اس سے لڑنے کی ضرورت ہے اور آپ سوچئے ایک زمانہ تھا جب لوگ بھوک سے مرتے تھے کیونکہ کھانے کے لیے نہیں ہیں اور اب لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں سانتولت وزن اچھے سواستے کی کنجی ہے جس کے پاس آج اچھا سواست ہے وہی اس دور میں ایک وجہتہ کی طرح اُبھر سکتا ہے جس کے پاس اچھا سواست ہوگا اور مضبوط ایمیونٹی ہوگی اسے ہی اب آنے والے بھوشے میں اچھی نوکریاں ملیں گی وہی ہوا یاترہ کر پائے گا اسے ہی شاپنگ بال اور سینیما ہالز میں انٹری ملے گی اور ایک سوست وقتی ہی بہتر بھوشے کا نرمان کر پائے گا اور وہی اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچا بھی پائے گا اس لیے اپنے سواستے کو پراتمکتہ دیتے ہوئے اس پر کام کیجئے اور کچھ ضروری ٹپس اپنا کر خود کو اپنے پریوار کو سواست رکھنے کی آپ کوشش کیجئے